موسیقی شہانی پر شدت پسندوں کا حملہ ابراہیم شہانی گولی لگنے سے شدید زہمی ہو گئے تھے جسے شدید زہمی حالت میں حسبتال منتقل کر دیا گیا جی ہاں بات یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی پوری رات فائرنگ کی آواز نے شہریوں کی نیندیں حرام کر دی شہر پسندوں اور گنڈوں کی فائرنگ سے غلاقے میں خوف و حراس پھیل گیا ریسکیو کی ٹیمیں بھی جائے وقوع پر مجود ہیں اور زہمیوں کو حسبتال پہنچانے میں مدد کر رہی ہیں فائرنگ کا واقعہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کے شہر کی پولیس پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا جی ناظرین آپ کو دوارہ بتاتے چلیں کہ بستی شہانی میں رات گے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری جو ابھی تک رک نہ سکا پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بری طرح نکام نظر آ رہے ہیں اور شہری خوف سے گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے پولیس کا کہنا ہے کہ دو گروپوں کے درمیان پرانی دشمنی کی وجہ سے جگڑا میں فائرنگ ہوئی جس میں چار خواتین سمیت نو سے زائد افراد زخمی ریسکیو کے مطابق دو افراد کو موقع پر ابتدائی طبیعی امداد دے کر فارق کر دیا گیا جبکہ چھ افراد کو زخمی حالت میں حسبتال پہنچا دیا گیا جن میں چار خواتین بھی شامل ہیں ریسکیو کے مطابق زخمی ہونے والے جندال مایو مطر محمد موسیٰ محمد مٹھا اور محمد سلیم شامل ہیں جی ناظرین ڈیرہ غازی ہاں کی پولیس جرائم کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر نکام ہو چکی ہے اور وزیر علیہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار کا ابائی لاکہ ایک بار پھر لہو لہو بستی میو میں رات گے سے فائرنگ کا سلسلہ جاری جس سے اب تک نو افراد کے زہمی ہونے کی اطلاعات مسئول ہوئی ہیں